بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لیگل لیگلز بات کریں گے کمسن مدوگیہ کے مقدمے پر جیسے میں نے آپ لوگوں کو آج سے ایک دو روز قبل ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ شروع کریں گے جو جیکٹیٹیشن کا سوٹ فائل کیا گیا تھا بچی کی طرف سے کراچی کے اندر جو جبران ناصر ایڈوکیٹ کی وساطت سے بچی نے خود ایک سوٹ فائل کیا ہے اپنے گارڈین کی موجودگی میں جس کا میں نے آپ لوگوں کو آہ ایک لائف سیشن کے اندر کنڈکٹر کے بتایا تھا اور لاسٹ ٹیم میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کیونکہ یہ کافی لمبا ہے اور یہ ایک سو تین صفات پر مصمد صرف وہ چیزیں ہیں جس میں بچی نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے اس میں کون کون سے ملزمان کا کیا کیا رول ہے اب ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ان کا رول آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ کس ملزم کو کیا رول بچی دے رہی ہے کیونکہ اسی جیکٹیٹیشن کے سوٹ کے اکارڈنگ ہی آہ جو آہ اگلا مقدمہ چلنا ہے جو ٹرائل چلنا ہے جس میں سزا جزا کا معاملہ ہونا ہے تو وہ جو ملزمان کا ہر ملزم کا ہمارے کرمیل کیس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا رول ہے اس رول کے حساب سے اس کی سزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو آپ لوگوں کو ان کے رولز کے مطالق بتانا لیکن اس سے قبل ایک بڑی دلچسپ چیز ہے یہ مقدمہ دائر کیا گیا انتیس اپرل کو جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انتیس اپرل کو ایک اور کیس بھی فکس تھا جو آلریڈی آہ والدین کی طرف سے کسٹڈی کے لیے فائل کیا گیا تھا والدین نے ایک پکی بچی کی کسٹڈی ہمیشہ کے لیے اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے مانگا تھا کیونکہ اس سے قبل بچی کی یہ جو کسٹڈی جو والدین کے ساتھ وہ وقت گزاری ہے یہ چھ جنوری دوہزار تیس کا وہ فیصلہ جو جسٹس اکبال کلوڑو صاحب کے رویجن مینج نے کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بچی سے سٹیٹمنٹ لے کر ماں باپ کے ساتھ بھیجا تھا اور ایک آرزی اس کو کسٹڈی کہا تھا اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کہا تھا جو آہ آہ چیل پرٹیکشن ویل فیر بیورو ہے وہاں کا یہ چیل پرٹیکشن ریپارٹمنٹ ہے جو شیلٹر ہوم والا عملہ ہے اس کو بھی کہا تھا کہ وہ ہر بچے کو وزٹ کریں بچی کو جا کر دیکھیں اور اس کے بعد ایک ہر ریپورٹ کو فیملی کورٹ کے اندر سبمٹ کریں تاکہ اگر کوئی ایشو آتا ہے بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے کہ والدہ ان کے پاس وہ کسٹڈی ٹھیک نہیں ہے تو دوبارہ بچی کی ویل فیر کے لیے اس کا کچھ اور فیصلہ کیا جا سکے اب فائنل کسٹڈی کے لیے اس کے بعد ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا اور وہ تاوہ فکس تھا انتیس اپریل کو انتیس اپریل کو ہی جبران ناصر کی طرف سے یہ پندرہ سو پچاسی بٹا دوزار تئیس جو فیملی سوٹ ہے جس کے اندر میں نے آپ لوگ کو لاس ٹیم بھی دکھایا تھا کہ یہ بچی کی طرف سے خود آہ بچی نے اپنے والد کو اپنا گارڈین بتاتے ہوئے یہ کیس جا کے فائل کیا ہے اس کے اندر بچی کا خود کا افیڈیوٹ ہے بچی کی اپنی نادرہ کی ویریفکیشن ہے جو نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق بچی وہ جو مائنر بنتی ہے وہ ساری چیزیں ہوئی اس کے اندر اسی طرح سے وہ نادرہ کا ریکارڈ ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ مقدمہ فائل کیا گیا تھا انتیس اپریل کو جس کے اندر اگلی تاریخ رکھی گئی ہے سترہ مئے سترہ مئے کو ہی بچی کی فائنل کسٹڈی کے معاملے کے اوپر بھی جو بھی بحث وغیرہ ہونی ہیں اس کے اپلیکیشن چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی بحث ہونی ہے لیکن جو دلچسپ چیز میں آپ کو بتانا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب انتیس اپریل کو یہ کیس دائر کیا گیا تو اس وقت ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی اس دن کی پرسیرنگ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایکچلی کہ اس دن ہوا کیا جس میں جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا جبران ناصر کی طرف سے تو جو ملزمان کے وکلہ ہیں جو زہیر کے وکیل صاحب ہیں وہاں پر ان کی طرف سے کیا کیا گیا یہ جو بار بار ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو فیس کریں گے اور ان کا ایک کلیم تھا وہ کہ بچی نے خود سے یہ دعوی دائر نہیں کیا ہوگا یا بچی دعوی دائر نہیں کرے گی اور اس طرح کی چیز ان کو یہ کلیم تھا اور وہ مانتے تھے وہ ہر جگہ اپنے ترجمانوں کے ذریعے بھی کہلواتے تھے کہ بچی جو ہے وہ زہیر کو نہیں چھوڑنا چاہتی والدین دباؤ ڈال رہے ہیں یہ وہ لیکن اب ہوا گیا جس دن اس بچی نے یہ دعوی دائر کیا ہے ہونڈربل کوٹ کے اندر جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا جس جج صاحب کے پاس جج صاحبہ کے پاس یہ آلریڈی بچی کی کسٹڈی کا معاملہ چل رہا تھا یہ اسی عدالت کے اندر دائر کیا گیا یہ سیول جج ہیں جی ان میجسٹریٹ انتیس نمبر کراچی ایسٹ ہیں اور ان کے سامنے یہ دعوی دائر کیا گیا جس کا نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے پندہ سو پچاسی بڑا دوزر تیس اس کو نمبر لٹ ہوئے اس دن کی آرڈر شیٹ بڑی خوبصورت ہے کہ اس دن آہ آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح ملزم جو ہے وہ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ بچی نے فیصلہ چونکہ اب کر لیا ہے تو اب میری جان نہیں چھوٹنی اس لیے ملزم اب اس میں سے بھاگنا کیسے چاہ رہا ہے جب یہ مقدمہ دائر کیا جاتا ہے کوئی بھی تو آپ نوٹسیج سبمٹ کرتے ہیں دوسری پارٹی کو اور اس کے ہوا کیونکہ انتیس اپریل کو زہیر کے وکیل موجود تھے اور ایک نیا دعویٰ آ گیا تو جیج صاحبہ نے جو کیا وہ پہلے آرڈر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ وہ آرڈر کس طرح کا کیس کال لے جی کانسل فار پلینٹیف اس پریزنٹ اور فائلڈ کوریر اور اینڈی ریسیٹس جبران ناصر کی طرف سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا تو ساتھ انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم نے ان کو کوپی بھی بھی بھیج دی ہے ان کو ریسیٹس بھی دے دی ہیں یہ آپ کو ریسیٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کوریر کر دی ہے کاپی آلریڈی آرڈر پاسٹ اور سیپریٹ شیٹ بائی دی کورٹ اس کے بعد ہی لیننڈ کاؤنسل اپیرنگ آن بہاف آف ڈیفینڈنٹ ان کیس نمبر جارڈن وارڈ اپلیکیشن جو تھی چھتی سو تریپن بٹا دوزر بائیس کے ملزم زہیر کا جو ڈیفینڈنٹ کا جو وکیل ہے وہ بھی پریزنٹ ہے جو کہ اس کیس کے اندر پیش ہونے آیا ہے جو ماں باپ نے بچی کی جو مہدی علی قازمی کی طرف سے دائر کی گئی کہ میری بچی کی مجھے پرمنٹ کیسٹڈی دی جائے اور ان کو بتایا گیا جب کہ آپ کے جو آپ کا معاملہ ہے وہ اس سے مطلق یہ ایک اور سوٹ بھی یہاں پہ فائل ہوا ہوا ہے اور یہ آپ سوٹ کی کاپی لے لیں تو انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ ان کیسے ہیں اس انٹیمیٹیڈ آباوٹ دی پینڈنسی آف فیملی سوٹ بٹ ریفیوز ٹو ریسیف ڈی کوپی آف پلینٹ آرڈر پاسڈن سیپرٹ شیٹ بائی دی کورڈ سروس ہیلڈ گوڈ پانڈ دیفینڈنٹ کیس پٹ آف ٹو سترہ پانچ دوہزار تئیس فار ریٹن سٹیٹمنٹ اب آنڈربل کورڈ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جب وہ وکیل کو موجود دیکھا زہیر کے وکیل کو تو مکمل ہو جاتی ہے کاروائی کی زہیر کا وکیل کھڑا ہے کسی اور اسی دون پارٹیز کا ہی سیم ایک اور کیس ہے دون پارٹیز سیم ہے اور ایک اور نویت کا کیس ہے تو جب وہ آفیلیبل ہے تو اس کو یہ انٹیمیٹ بھی کر دینا چاہیے تو انہوں نے ان کو انٹیمیٹ کر دیا لیکن وکیل صاحب نے کہا جی میں تو کاپی نہیں لوں گا اب دو ریزنز ہو سکتی ہے یا تو وہ وکیل صاحب جو ہے وہ زہیر کا کیس نہیں فردر لڑنا چاہتے یا وہ اس کیس سے بھاگ رہے ہیں ملزب اگر وہ زہیر کی رضا مندی کے ساتھ ہی یہ نکار کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے زہیر اور ان کے وکیل اس معاملے سے بھاگ رہے ہیں لیکن یہ دونوں ریزنز ہو سکتی ہیں پہلی ریزن یہ بھی ہو سکتی کہ وہ وکیل صاحب فردر اس کا کیس نہیں لڑنا چاہتے انہوں نے کہا ہوگا کہ بس ہم تمہارا یہ آخری کیس لڑ رہے ہیں اگلے کیس کے لیے آپ کوئی اور وکیل دیکھو اس کے بعد یہ کہ آنڈربل کورٹ نے پھر یہ کہا کہ یہ چلاکیاں تو ہمارے سامنے نہیں چلیں گے انہوں نے کہا کہ یہ سروس ہو گئی آپ پر اب سترہ مئی کو آپ اپنا جواب دعویٰ لے کر رہے ہیں اس کیس کے پر اپنا جواب جمع کروائیں کہ کیوں نے یہ جو معاملہ ہے جو بچی نے نکاح کو تقضیب کرنے کے لیے نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو رجوع کیا ہے ہنڈربل کورٹ سے کیوں نے یہ نکاح ختم کر دیا جائے کیونکہ بے شمار قسم کی ریگولارٹیز پوائنٹ آٹ کی گئی ہیں ایک سو تین صفات پر مصفل تو بچی نے صرف وہ کہانی لکھی ہے جو کہانی اب میں آپ کو رول وائز جو ہے نا وہ اگلی جو میری ویڈیوز ہوں گی وہ ہر ملزم کا کتنا رول ہے پھر ہم اس کو جو دفعات لگی ہیں اس مقدمے کے اندر ان کے ساتھ اس کو وہ کریبریٹ کریں گے کہ کتنی حد تک وہ دفعات جو ہیں وہ ان ملزمان کو سزا دے سکتی ہیں جو قانونی پوائنٹ آویو سے بنتا ہوگا جہاں پہ کسی ملزم کو بینیفٹ بھی ملتا ہوگا تو ہم اس کو بالکل اسے کر ایکسپلین کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ملزمان جو ابھی جو پروسس چل رہا ہے اس کے بعد کتنا ٹائم آل موش لگ سکتا ہے تو وہ باقی آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ڈسکاس کریں گے یہ ضروری تھا آپ لوگ کے سامنے آج آہ نور مونیر کی زمانت جب آپ آپ جب تک آپ کے پاس یہ ویلوگ پہنچے گا تب تک ہمارے پاس ایک اور اپ ڈیٹ بھی آ چکی ہوگی آج نور مونیر کی زمانت کا فیصلہ ہونا ہے ہونڈربل کوٹ نے اگر فریقین بحث نہیں بھی کرتے تو انہوں نے لاسٹ آرڈر یہ لکھا ہے کہ ہم اس معاملے کو نمٹا دیں گے جو ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل ہوگا ہم اس ریکارڈ کے مطابق اس معاملے کو نمٹا دیں گے اگر آپ لوگوں نے بحث نہیں بھی کی تو آج اس کی بھی اپ ڈیٹس آ جائیں گی لیکن اس معاملے کو جو جیکٹیٹیشن کا سوٹ ہے میں گین آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل ایک سو تین صفات پر مصطفل صرف کہانی لکھی گئی ہے اور جو مکمل ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اس کے پیجز ہیں وہ چھے سو ساٹھ صفات اس آہ بچی کی طرح سے یہ جو ایک بڑا دعویٰ دائر کیا گیا تو چھے سو ساٹھ صفات پر مصطفل ہے اور اس کے ہر ملزم کو جو رول دیا گیا ہے وہ ہم سولہ اپریل کی کہانی اس کا پس منظر جو بچی نے بتایا ہے پہلے کہ کس کس طرح سارا یہ ٹرپ ہوئی بچی اس بندے نے کس طریقے سے اس کو آہ بچی کو انٹائس کیا اور اس کے بعد انٹائسمنٹ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی رضا مندی لگی ہے لیکن اس میں رضا مندی بھی پریشر دے کے اس کو آہ حراس کر کے اس کو انڈیو انفلنس کے ساتھ اس کو تھریکٹ دے کے دھمکا کے دھرا کے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے اس کو اس کے والدین کو دوسری طریقے سے لے جائے گیا تو وہ چیزوں کو ہم آہ جو اگزیکٹلی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دسکاس کریں گے اور پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم جو دفعات لگی ہیں جس جس ملزم کا جو جو آہ رول ہیں اس کے مطابق ہم بات کریں گے کیونکہ پہلے تو آپ سارا سن چکے ہوں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں لیکن اب ملزمان کے رول کے حساب سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے ان کی سزاؤں کے حساب سے تب تک مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم